ملتان کی سب سے زیادہ بکنے والی مٹن افغانی کڑھائی اور اس کی پذیرائی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس ڈیلی کے سینکڑو بکرے زبا کیے جاتے ہیں عوام کے لیے یہ ہے ان کا سٹنگ ایڈیا اور یہ صرف آپ کو اس لیے کھالی مل رہا ہے کہ بارش ہو گئی تھی ورنہ یہاں پر سیٹ ڈھونڈنے کے لیے بھی آپ کو ایک گھنٹہ انتظار کرنا پڑ جاتا ہے آئے میں اب آپ کو اس کی تیاری دکھاتا ہوں سب سے پہلے مٹن لے لیا اس کے اندر مسالہ جات ڈالنے کے بعد اس کو پریشر ککر میں لگا دیا گیا ہے اور ککر دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر کتنا آرڈر ایک ٹائم میں تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد باقی کی تیاری کڑھائی میں کی جاتی ہے اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کی جو ٹوٹل تیاری ہے وہ دودھ کے اندر تیار کی جاتی ہے اور اس کے اندر آئل بھی یہ بہت کم شامل کرتے ہیں لے تو جی میرا آرڈر ہو کر آ گیا ہے تیار اور میں نے یہاں ان کو دو افغانی کڑھائی آرڈر کی تھی اور اس کا جو ٹوٹل بھیل ہے وہ تقریباً ستتر سو تھا سب سے پہلے سمی بھائی آئیں گے اور اپنا بائٹ انجوائے کرنے کے بعد اپنے ایکسپریشن سے آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کتنا انجوائے کی اور اس کے بعد باری آئے گی آپ کے بھائی کے اور یہاں آپ ان کے میٹ کی کوالیٹی چیک کریں کتنا ٹینڈر اور کتنا جیوسی ہے جب یہ بائٹ میں نے ان کی ہری میرچ لگا کر اور کھایا تو یقین کریں کہ یہ بہت مزے کا تھا اس کے بعد عثمان بھائی جو کہ مٹن کے ویسے ہی بہت شکین ہے انہوں نے بھی کہا کہ بہت مزا آیا اس کے بعد ہمارے چھوٹے سے ننے منے سے معیز بھائی انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا میں تو یہاں آپ کو کہوں گا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دن ایسا ضرور نکالیں جس میں آپ آؤٹنگ بھی موسیقی